محبوب سار اٹھائیے شریف کی یہ روایت جو ہے وہ حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو دس سات ہزار پانچ سو دس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماے گا اے رفعرہ اسک قل تسمہ محبوب آپ کہیے سنا جائے گا آپ سب چھپ ہوں گے آج آپ کی بات سنیں گے کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں سل تعتا آپ سوال کیجئے آپ مانگئے محبوب آپ کو عطا کیا جائے جو مانگیں گے عطا کیا جائے وشفہ سفارش کرنی کسی کی سفارش کیجئے تو شفہ سفارش قبول کی جائے گی انعام بی ساتھ میں یہ ہے کہ سفارش قبول کی جائے گی محبوب پریشان ہو نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ مانگئے کیا مانگنا چاہتے ہیں تو ایک روایت میں یہ ہے یہ مسلم دشاشی کی روایت ہے حدیث نمبر گیارہ سو پندرہ محبوب آپ کہیے یہ فرشتے آپ کی اطاعت و فرمو برطاری کے لیے موجود ہیں جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہو جائے اور بخاری شیف کی پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت منایا ہے اللہ تعالی اشارت فرمائے گا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے محبوب اسے نکالی اور جنر میں لے جائی سرکار فرماتے میں جاؤں گا اور ان لوگوں کو نکالوں گا جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو پھر ان کو نکال کے میں جنر میں داخل کر دوں گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سعید میں دوسری مرتبہ اللہ تعالی پھر فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان محبوب اس کو بھی نکال لیجی پھر میں جاؤں گا ان کو نکال لوں گا سرکار نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادنا 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 رائی کے دانے کے دو حصے کر لو اور جو نصف ہے اس کے پھر دو حصے کر لو تو مطلب اس کے آٹھویں حصے رائی کے دانے کے آٹھویں حصے کے برابر جس کے دل میں ایمان محبوب اسے بھی ساتھ لے جائیں سرکار نے فرمایا میں ان کو بھی نکال لوں گا اور چوتھ پھر تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا جب اللہ کی بارگاہ میں تیسری مرتبہ سر رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ارشاعت فرمائے محبوب کیا بات ہے ابھی بھی تو میں ارث کروں گا مولا کریم ابھی میرے امتی جہنم میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَقِبْرِيَائِ وَعَزْمَتِ قسمیں اٹھائے گا رب تعالیٰ قیامت کے دن قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ ارشاعت فرمائے کہ محبوب جس نے صرف تیرا کلمہ پڑھا اب میں اس کو بھی جہنم سے نکال دوں کمال ہے اور واقعی کمال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی عصمت فاضر ابراہ علیہ ورحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنتے ہیں کے محشر میں صرف کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے تو مطلب اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے سرکار نہیں چھوڑانا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں مگر یہ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی ضروری ہے جہنم کا ایک لمحے کا عذاب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا یہ امید یہ تانگنا رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارج کر لیں گے پھر جنت میں جائیں گے نہ محبوب پاک علیہ السلام کا دامن رحمت یوں پکڑ کے رکھیں کہ برود محشر جہنم میں جائیں نہ بلکہ سرکار کے دامن کے ساتھ ساتھی رہیں اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و عظمت کا صدقہ ہمارے حال پر کرم فرمائے اور اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارج فرمائیں گے تو اس کے بعد سفارج کا موقع سب کو مل جائے گا اچھا یہ جو میں نے آپ کو انداز بتایا یہ ایک روایت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکالیں گے تو یہ آخر میں انتہا پہ ہوگا اس دوران سفارجیں شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ سب سے پہلے سفارج کس کی قبول ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اذن عام مل جائے گا چلو بھی کرو سفارج ٹھیک ہے تمام انبیاء اپنی امت کی سفارج کریں گے اور یہ تبرانی کی روایت میں ہے الموجم العوسط میں ٹھیک ہے اس کے بعد اولیاء اکرام بھی سفارج کریں گے علماء اکرام اولیاء اکرام جو سفارج کریں گے یہ فتح الباری کے اندر موجود ہے اور پھر شہادہ شہید سفارج کریں گے علماء سفارج کریں گے حفاظ سفارج کریں گے اور حجاج بھی سفارج کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں ایک بڑی کمال کی روایت ہے مسلم الفردوس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عابد اور عالم کو لائے جائے گا عالم بعمل اللہ تعالی ہمیں عالم بعمل بننے کی توفیق اطاف فرمائے یا کم از کم عالم بعمل کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ بھی ممکن نہ ہو تو عالم بعمل کے ساتھ محبت الفت اور پیار کا رشتہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روایت ہے اشفہ فی طلا میزی کا محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شگردوں کی سفارش کر لیں اور مسلم الفردوس کی حدیث نمبر آٹھ ہزار پانچ سو سترہ اس میں تو یہاں تک ہے کہ اپنے سارے شگردوں کی سفارش کر اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں کی برابر تو عابد بھی آئے گا عالم بھی آئے گا عابد آئے گا تو عابد کو کہیں کہ تو گزر جا اور عالم آئے گا تو اس کو روک لیا جائے گا کہ تو اپنے چاہنے والوں اپنے تعلق رکھنے والوں کی سفارش فرم اللہ تعالی ہمیں علماء کے ساتھ محبت نصیب فرما نابالک بچے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے وہ بھی سفارش کریں گے اپنے ماں باپ کی اور علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر یہ کہیں گے کچھ آ کر یہ کہیں گے کہ میں ہم نے پانی بھر کے دیا تھا آپ کو پانی پلایا تھا سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے ہم نے آپ کو پانی پلایا تھا جس نے پانی پلایا کسی عالم دین کو اس کو بھی سفارش کا موقع مل جائے کوئی کہے گا آپ کو اسنزہ کروایا تھا اور اسنزہ کروانے کے لئے ڈھیلا دیا تھا ہم مضالب آپ کے لئے احتمام کیا تھا آپ نے وضو کیا تھا تولیہ باز میں پیش کر دیا تو علماء ان کی سفارش کریں گے ابن ماجہ شریف کے تحت جو ہے مرکات میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے بھی علماء کی خدمت کی ہوگی وہ ان کی سفارش کریں گے تو سفارش ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور پھر علماء سفارش کریں گے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو ان کو روک لیا جائے گا کہ اویس ٹہر محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں کے سفارش کر اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عظمت کے کیا ہی کہنے ایک شیر بڑا کمال کا ہے کہ گناہگار جو ہوتا ہے نا گناہگار اس کو ایک مثال سے سمجھے دسٹیبیوٹر ہوتا ہے نا دسٹیبیوٹر تو یہ باز کار چیزیں بانٹتے ہیں بھیجتے ہیں تو کوئی نیا گاک آ جاتا ہے نا جس طرح بھی دسٹیبیوشن چل رہی ہے دسٹیبیوٹر کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اور وہ سوچ سوچ کے اپنے پکے جو گاک ہوتے ہیں ریگولر کسٹمر ان کو مال دیتے رہتے ہیں جو نئے آتے ہیں کہ فلان ملے سے آگیا فلان علاقے سے آگیا نہیں بھئی اپنے کسٹمر کے لیے مطلب ایک بندے کے پاس آٹے کے سو توڑے آئیں تو اس کے پاس پائیں دکان دار ہیں تو وہ پانچوں کو بیس بیس دے دے گا کہ یار میرے ساتھ جو گرگولر گاک ہے نا وہ چلتے رہے تو جو نئے ہوتے ہیں وہ بات کس رہ جاتے ہیں یا جو انکاری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پھر خود ہی جا کے وہاں سے لے لو کہیں اور سے لے لو کیونکہ پہلے بھی تم مال کہیں اور سے لیتے تھے تو خیر بلا تمثیل و بلا تشبیح نصیر ادن نصیر کہتے ہیں کل برودے قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الٹجا کریں گے کیا الٹجا کریں گے محروم کرم اس کو رکھیے نصر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے یا رسول اللہ ہم تو شروع سے ماننے والے ہیں کہ یہ سفارش ہوگی شفاعت ہوگی شفاعت ہوگی تو یا رسول اللہ ہم پہ تو کرم نوازی فرمائیے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے پھر جنت میں داخلہ ملے گا موسیقی